موسیقی کیمیکل ریاکشنز آف نائٹریک آکسائیڈ ان دی لاس لیکچر ہم نے نائٹریک آکسائیڈ یا نائٹروجن ڈائوکسائیڈ جو سیمپل نائٹروجن آکسائیڈ ہے اس کی سٹرکچر کے بارے میں بات کی تھی اور اس کی پرپریشن کی ٹیکنیک دیکھی تھی پرپریشن ہم نے دو طریقوں سے دیکھی تھی ایک تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کوپر کو ڈیلیوٹ نائٹریک ایسیڈ کے ساتھ ریاکٹ کراؤ تو ڈیلیوٹ نائٹریک ایسیڈ اکسیڈائز کوپر انٹو سی یو پلس ٹو آئین جو کے بعد میں پھر کوپر نائٹریک کیوبرک نائٹرائیڈ بنا دیتے ہیں اور نائٹریک آئیسیڈ اٹسلف ریڈیوز ہو کے نائٹریک آکسائیڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور سیکنڈلی ہم نے ایک میتھڈ دیکھا تھا جس میں آپ ایئر کو الیلیکٹریک آہ کے تھوڑھ نائٹریک آکسائیڈ میں چینج کر سکتے ہو ڈیلیوٹ نائٹریک آکسائیڈ میں چینج کر سکتے ہو بیٹریک آکسائیڈ بیٹریک آیاں بکوز اتنا ہائے کاست ایفیشنٹ یہ نہیں ہوگا جب آپ الیلیکٹریک آہ کس کی بیٹر پھینک ہو گئے تو آج جو ہمارا ٹو پر آی ہمارا ٹوپک آئیز سکتے ہیں کیمیکل ریئی pillows of nitric oxide nitric oxide کے chemical reactions are very simple to memorize اب nitric oxide کا جو سب سے پہلا ہم لوگ انہیں reaction دیکھنا ہے that is simple oxidation oxidation nitric oxide کی کیسے ہوتی ہے کہ آپ NO کے اندر جب oxygen pass on کراتے ہو تو یہ automatically oxygen کے ساتھ react کر کے NO2 بنا دیتا ہے یہ بہت ہی simple سا process ہے یہ اسے پہلے بھی use ہوتا تھا جب آپ برکلینڈ آئی برکلینڈ آئیڈ method جو ہے nitric acid کو produce کرنے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے N2 اور O2 کو electric arc کے through NO میں change کرتے ہو اور پھر NO جو ہوتا ہے اس کو oxidize کرتے ہو اور وہ automatically nitrogen dioxide میں change ہو جاتا ہے this is then called nitrogen dioxide which is the upcoming topic اس سے next ہم لوگ انہیں nitrogen dioxide پڑھنا ہے nitric oxide gets oxidized into nitrogen dioxide it's a fairly simple process اس میں آپ balance کرنا چاہو تو right side پہ you have two and left side you have three اس کو پہلے آپ two کر دو تاکہ right side پہ now you have four oxygen's two nitrogen's four oxygen's two nitrogen's it's balanced now so it's a fairly simple process اس میں جو nitrogen dioxide produced ہوا ہے it is of this color جس color سے ابھی میں highlight کر رہا ہوں this is the color of nitrogen dioxide it is reddish brown gas which you can easily identify تو اگر تو آپ کے پاس یہ والی gas produced ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ nitric oxide automatically oxidize ہو چکا ہے تو اگر آپ air کے اندر اس کو open چھوڑ دو at high temperature تو وہ خود بخود اس gas کے اندر change ہو جاتا ہے so this is simply oxidation in other words آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ if you look at NO the oxidation state of nitrogen is plus 2 if you look at NO2 the oxidation state of nitrogen is plus 4 you can check this out nitrogen cop x 4 oxygens 2 oxygens minus 4 equals to 0 x is equal to plus 4 آجاتا so nitrogen charge plus 2 سے plus 4 میں ہو رہا ہے change so this is simple oxidation reaction ٹھیک ہو گیا the second reaction for nitric oxide is decomposition decomposition reaction is again very simple جو آپ نے بھی اوپر برکلین ڈائی process کا جو پہلا step دیکھا تھا جس میں nitrogen اور oxygen سے آپ nitric acid prepare کر تے ہو in an electric arc بہت ہی temperature کے اوپر اس ہی پروس پہ اگر آپ nitric acid کو لے جاؤ temperature آگ 1000 degrees celsius تک لے جاؤ تو nitric acid decompose ہو کے nitrogen اور oxygen میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ exactly وہی بات ہے جس روس میں ہو رہا تھا یہ اس کا reverse ہو رہا ہے اور اس reaction سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ آگ لگی ہو ہے برن ہو رہی ہے کوئی چیز یا flame کے اندر اگر آپ nitric oxide ڈال دو تو کیا ہوگا کہ flame کا temperature high ہوتا ہے تو nitric oxide flame change کر دے nitrogen اور oxygen کے اندر اور پھر flame مزید strong ہو جائے گا strong اس وجہ سے ہو اکسیجن اس کو ملنا شروع ہوگئی ہے for example ch4 methane جس رم گھروں میں آگ لگاتے ہیں methane کو آپ نے ریاکٹ کر آیا carbon ڈائوکسائی واتر بنا دونوں evaporate ہوگئے اور ساتھ میں آپ کو heat ملی ٹھیک ہے اور یہ heat تقریبا 1500 تک temperature مسئل آپ کو لیٹ suppose دے رہی ہے اب اگر آپ اسی solution کے اندر solution تو نہیں اس gas کے اوپر آپ spray کرنا شروع کر دو اس gas کا nitric oxide کا تو یہ ہوگا کہ اتنے high temperature کے اوپر nitric oxide change ہو جائے N2 اور O2 کے اندر N2 gas تو ویسے ہی react نہیں کرتی جو O2 gas ہے یہ کیا کرے برننگ ہوگی یہ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں زیادہ intense flame ہونا شروع ہو جائے گا so in other words it helps in combustion یہ helps in combustion والی بات ہے یہ nitrous acid میں بھی میں کی تھی nitrous acid بھی basically oxygen yield کرتا ہے اگر آپ اس کو high temperature پہ جاؤ so nitric acid and nitrous acid یہ دونوں oxidation میں help کرتے ہیں ٹھیک اور help کرنے سے پہلے یہ خود decompose ہوتے ہیں oxygen کے اندر so again this is a very simple reaction you can remember this the third type of reaction is reaction with halogens halogens کیا چیزیں ہیں halogens normally group 7 A جو ہے group 7 A جو اسے next chapter کے اندر آپ پڑھو گے group halogens group 7 A جتنے بھی elements بلانگ کرتے ہیں we call them halogens ان کے اندر fluorine chlorine bromine iodine and acetate ان تمام elements negative one oxidation state commonly show کرتے ہیں یا in other words you can say they make single bonds they have seven electrons in their outer most shell so they need one more covalent bond to complete their octet nitrogen monoxide nitrogen oxide nitric oxide which is this thing you have read that have been between nitrogen and oxygen and this third bond is a partial bond not a full bond these are proper covalent bonds when you put halogen halogens normally x represent and halogens are non metals all of them are non metals molecules exist for example cl2 if you add what is nitrogen is 1 chlorine bond and 2 bonds already oxygen were made so nitrogen has not been 7 electrons and 8 electrons have been last lecture was that nitrogen last shell was 8 because it نے دو بانڈز بنا لی ہے نا چھے تو اس کے already تھی دو ملا کے آٹھ بن گئے اس کے پانچ پہلے تھے دو ملا کے ساتھ بن گئے تو اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ اب nitrogen کے تین بانڈز پورے ہو گئے ہیں and oxygen کے بھی دو بانڈز وہ بناتا ہی دو ہے تو اب دیکھو ہر چیز stable ہے اس کے بھی آٹھ اس کے بھی آٹھ اور اس کے بھی آٹھ پورے so اس طرح کا ایک compound بن جاتا ہے اگر آپ chlorine کے ساتھ reaction کراؤ گے تو یہ بنے گا اگر آپ fluorine کے ساتھ کراؤ گے تو یہ بنے گا اور جب آپ bromine کے ساتھ کراؤ گے تو یہ بنے گا اس طرح کے جو compounds بنتے ہیں جس میں n double bond o اور ساتھ کوئی بھی چیز آپ لگا دو ایسے compounds کو بولا جاتا ہے nitro sile compounds nitro sile compounds ساتھ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو اگر ساتھ کوئی halogen لگا ہو تو پھر اس کو میں بولوں گا nitro sile halide and so on تو ٹھیک ہے یہ آپ کو بات پتا ہونی چاہیے کہ nitro sile compounds وہ ہوتے ہیں جس میں nitrogen double bonded oxygen ہوتا ہے اور ساتھ کسی ایک طرف کو کوئی ایک پورا کوئی اور چیز لگی بھی ہوتی ہے مثلا یہاں پہ H ہو سکتا ہے یہاں پہ CL ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس چیز کو nitro sile بولتے ہیں this is nitro sile group ٹھیک ہے again this is a fairly simple reaction ایک دفعہ جلدی سے overview کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کون cancer reactions دیکھیں یہ پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے اب اگر ایک چیز پڑھ کے فوراں آگے چلتے جاؤ چلتے جاؤ تو آپ کو کبھی یاد نہیں رہتی بات بار بار recall کیا کرو آپ نے ابھی کیا پڑا تھا ابھی کیا پڑا تھا اور جب ختم ہو جائے پھر دوبارہ بار بار سوچو کیا پڑا تھا جتنا زیادہ سوچو گے اتنا آپ کا جو conscious کے اندر چیز strongly مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی بات oxidation سب سے initially ہم نے دیکھی جس میں plus 2 سے plus 4 oxidation state کے اندر nitric oxide nitrogen dioxide میں چینج ہو رہا ہے جس کا color reddish brown ہوتا ہے secondly ہم نے دیکھا decomposition reaction جس میں simply جو nitric acid کی preparation reaction تھا اس کا اولٹ ہو رہا ہے 1000 degree celsius کے اوپر nitrogen oxygen میں چینج ہو جاتا ہے nitric oxide اور یہ جو oxygen ہے یہ پھر flame کو زیادہ strong کر دیتا ہے تیسرا ہم نے reaction یہ دیکھا کہ جب آپ کوئی halogen react کراتے ہو with nitric oxide تو وہ halogen جو ہے وہ nitrosyl compound دیتا ہے nitrosyl group attach ہو جاتا ہے with halogen halogen makes single bond اب ہم لوگ انہیں چوتھا reaction دیکھنا ہے abc نام دے رہے تھے 123 نام دے رہے تھے yes abc so چوتھا جو reaction ہے it is actually called ring test یا nitrate test یہ normally lab کے اندر یہ test کیا جاتا ہے ring test یا nitrate test یہ check کرنے کے لیے کہ کسی compound کے اندر nitrate group ہے ہے یا نہیں ہے اس test کا ایک اور نام جو ہے brown ring test بھی اس کو ہم بولتے ہیں brown ring test you can see میں اب سے ہر چیز brown سے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ test ہوتا یہ ہے کہ آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ferrous sulfate کا solution لیتے ہو fes o4 اور آپ اس کو اس solution کے اندر ڈال دیتے ہو جس کو آپ نے test کرنا ٹھیک ہے مثلا یہ آپ کے پاس کوئی medium a ہے جس کو آپ نے test کرنا ہے اب جب a کا reaction ہوگا ferrous sulfate کے ساتھ اگر a کے اندر nitrate ڈال دیتے ہیں تو solution کا جو color ہے وہ brown ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر color brown ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ nitrate ڈال دیتے ہیں otherwise color brown نہیں ہوگا ٹھیک ہے you can see یہاں color آرہا ہے اس کے اوپر یہ brown ہلکہ ہلکہ سا brown ابھی proper brown نہیں ہوا یہ بھی test start ہوا actually chemistry کیا ہے اس پوری science کے پیچھے کہ nitrate ڈال جو ہیں NO3 minus 1 are good oxidizing agents you already know this اس سے پیچھے آپ دو تین دفعہ ایسے reactions دیکھ چکے جن کے اندر nitrates جو ہوتے ہیں وہ oxidize کر رہے ہوتے یعنی خود reduce ہو جاتے پہلے کہ انہوں نے copper کو oxidize کر nitric oxide دیا it means کہ nitrate ion is a good oxidizing agent so what happens is کہ nitrate ions جو ہیں اگر تو solution کے اندر present ہیں تو وہ oxidize کر دیں گے اس پوری چیز کو اور یہ جو پوری چیز ہے یہ oxidize ہو کے کیا بنے کی یہاں پہ ferrous جو ہے this is plus 2 charged sulfate is minus 2 charged تو ferrous جو plus 2 charged ہے یہ ایک electron donate کر کے plus 3 کے اندر چینج ہو جائے گا یعنی یہ oxidize ہو جائے گا اور اس کو oxidize کس نے کروایا اس nitrate ion نے اور یہ nitrate ion جو ہے یہ reduce ہو کے سو overall آپ کے پاس product کیا بنے گا آپ کے پاس ایک addition product بن جائے گا normally کچھ اس قسم کا ہوتا ہے ferric sulfate بن جائے گا sorry ferric sulfate کا فرمولہ fe plus 3 میں change ہو چکا ہے تو fe plus 3 SO4 minus 2 fe SO4 whole trace یہ آپ کے پاس ایک product بن جائے اور ساتھ سکتا ہے یا تو nitric oxide bina دے گا یا پھر nitrous oxide bina دے گا ٹھیک آپ یہ چیز پڑھ چکے ہو اس سے پہلے بھی اگر یہ مشکل سائنس نہیں یہ oxidation reduction method ہو ہے جس میں ferrous جو ہے وہ ferric میں چینج ہو ہے وہ ferric کا جو color ہے it is brown so اس جس سے آپ یہ پتا چل جاتا ہے کہ solution کے nitrate iron ہے یا نہیں ہے let's move to the last two reactions e d کے بعد آگیا e e جو ہے اس میں آپ دیکھو کہ reducing agents کے ساتھ کیا reaction ہوتا ہے nitrate کا sorry nitric oxide کا reducing agents کے ساتھ reducing agents کیا چیزیں ہوتی ہیں اب آپ which oxidize themselves جو خود oxidize ہو جاتی ہیں البتہ دوسرے کو reduce کر دیتی ہیں ٹھیک ہے مثلا a element ہے یہ خود oxidize ہو گیا یعنی اس نے ایک electron donate کر دیا ہے لیکن جو اس نے electron donate کیا ہے یہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ accept کر لے گی اور وہ دوسری چیز reduce ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ a خود تو oxidize ہوا ہے لیکن اس نے sodium کو reduce کر دیا ہے so a is a reducing agent then ٹھیک ہے اب reducing agents میں normally وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں hydrogen ہوتے ہیں اگر آپ reducing agent میں most commonly ہم لوگ hydrogen sulfide کی بات کرتے اگر آپ hydrogen sulfide کا reaction کر وید nitric oxide تو کیا ہوتا ہے کہ hydrogen sulfide nitric oxide کے ساتھ سے اس کو reduce کرتا ہے reduction کے بہت سارے مطلب ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس oxygen الگ کر دو تو hydrogen sulfide اس oxygen الگ کر کے H2O بنائے گا ٹھیک ہے یا oxygen اس کے اندر سے الگ کرنے کا مطلب یہ کہ nitrogen ایک طرح سے زیادہ کر دی ساتھ N2O اور sulfur ساتھ میں produce ہو جائے گا یہ آپ پہ if you see nitric oxide oxidation state of nitrogen is plus 2 in N2O oxidation this is nitrous oxide in this oxidation state of nitrogen is plus 1 تو basically nitric oxide reduce ہو کے nitrous oxide میں change ہو NO plus 1 electron will give you N2O but there are two nitrogen to 2 and 2 u ہو جائے گا یہ reaction 2 دفاع NO 2 electrons کے ساتھ مل کے 1 N2O بنا دیں گے but اس reaction کو اگر آپ balance کرنا چاہتے ہو with respect to oxygens left پہ 2 oxygens right پہ ایک ہیں تو right پہ آپ کو water molecule ڈالنا پڑے گا ایک water molecule ڈالا تو آپ کو hydrogen ions بھی ڈالنے پڑے گے whatsoever آپ اس پورے reaction کو overall اگر لکھ کے چیک کرو تو آپ کے پاس یہ product بنے گا جس میں hydrogen sulfide جو ہے اس میں sulfur کا charge is minus 2 جب کہ یہاں پہ sulfur کا charge is zero تو sulfur بزاتے خود جو ہے اس کا charge بڑھ گیا ہے یعنی وہ oxidize ہو گیا ہے یعنی which oxidizes themselves میں اوپر آپ کو بات آئی تھی وہ چیز خود oxidize ہو جاتی ہے البتہ وہ دوسرے کو reduce کر دیتی ہے کیونکہ یہ خود oxidize ہو کے sulfur میں change ہو گیا یہ دیکھو اور اس نے nitric oxide کو reduce کر دیا ہے from nitric oxide to nitrous oxide یہ چپٹر کے ہم نے start میں دیکھی تھی یہ بات کہ آپ nitric oxide کو reduce کر کے nitrous oxide میں change کر سکتے اس سے علاوہ آپ ایسا کر سکتے ہو کہ sulfuryric acid جو ہے آپ کے پاس H2SO3 is called sulfurous acid oxide to this is again a reducing agent تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ H2SO4 بنا دے گا یعنی اس کے اندر سے oxygen کھینچ لے گا الگ کر دے گا اور ساتھ میں it makes N2O again nitrous oxide تو you should remember this کہ جب بھی reducing agents کے ساتھ reaction ہو nitrous oxide produce ہو ٹھیک ہے it's key to remember this کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا کہ nitric oxide میں nitrogen کا charge is plus 2 nitrous oxide میں nitrogen کا charge تھا plus 1 اور آگے ہم دیکھیں کہ ایک اور oxide ہوتا ہے nitrogen dioxide NO 2 اگر اس کے اندر آپ دیکھو nitrogen کا charge تو plus x minus 4 is equal to 0 یہاں پہ x value آتی plus 4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے جو کم charge ہے وہ ہے اس میں تھوڑا charge بڑھ جائے تو یہ بن جاتا ہے اور اور charge بڑھ جائے nitrogen کا تو یہ چیز بن جاتی ہے ٹھیک systematically اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ N2O کو اگر آپ oxidize کرو تو NO بن جائے گا اور اگر NO کو آپ oxidize کرو مزید charge بڑھاؤ تو NO بن جائے گا یا اگر مزید اس کو الٹے point of view سے آپ سوچو تو NO کو اگر آپ reduce کرو تو NO بن جائے گا یعنی 4 سے charge 2 میں change ہو جائے گا اور NO کو اگر further reduce کرو using some reducing agent تو آپ کے پاس N 2 O بن جائے گا یعنی nitric oxide کو reduce کرو تو ہمیشہ nitrous oxide ہی بنتا ہے اور nitric oxide کو اگر oxidize کرو تو ہمیشہ nitrogen dioxide بنتا ہے اور یہ آپ سے اگلا reaction ہے وہ یہ تو ہے کہ آپ نے نائٹروجن نائٹروجن ایسیڈ کو آکسیڈ کو oxidize کرنا سو ہم reaction E کے اوپر A B C D E F کے اوپر آگئے ہیں reaction F یہ ہے کہ اگر آپ اس کو oxidizing agent میں ڈال دو مثلا oxidizing agent nitric acid بزار خود oxidizing agent ہے اگر آپ اس کے اندر اس تو simply water اور NO2 produce ہو جاتا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ NO کا charge یہاں پہ plus 2 ہے nitrogen dioxide by nitrogen charge is plus 4 nitrogen charge increase کر رہا ہے so nitric acid جو ہے وہ خود reduce ہو رہا ہے اور اس کو oxidize کر رہا ہے اور nitric acid خود reduce ہو کے بھی NO2 ہی بنا رہا ہے اور اس کو oxidize کر رہا ہے تو وہ بھی NO2 ہی بن رہے ہیں so overall NO2 جو ہیں وہ زیادہ produce ہوں گے 2 nitric acid اور ایک molecule react 3 NO2 produce کر دیں گے ایک تو یہ NO جو ہے یہ NO2 کے اندر change ہوگا اور دو nitric acid جو ہیں ان کا nitrate ہے دو nitrate جو ہیں وہ بھی NO2 کے اندر change ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب NO NO2 کے اندر change ہو رہا ہے so this is oxidation reaction اور جب دو دفع nitrate جو ہے NO2 کے اندر change ہو رہا ہے this is reduction reaction اس میں آپ دیکھ سکتے ہو n nitric plus 2 سے plus 4 میں this is oxidation ہو رہی ہے charge increase کر رہا اور اس میں آپ کے پاس electrons جو ہوں گے وہ eliminate ہو رہے ہوں گے اور second process میں if you see que nitrate میں plus 5 ہوتا ہے NO2 میں plus 4 ہوتا ہے charge کم ہو رہا reduction ہو رہی ہے اور یہاں پہ ایک electron accept کر رہی ہے چونکہ 2 nitrogens ہیں 2 electrons see everything is balanced 2 electrons produce اور 2 electrons use this is it for today's lecture let's have a quick overview what we did today we have chemical reactions nitric oxide simple reactions which 3 or 4 were these that if simple oxidize then oxidize nitrogen nitric oxide nitrogen dioxide change ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ decompose اگر آپ اس کو کرو تو simply اپنے constituents کے اندر decompose ہو جاتا جس سے مل کے یہ بنا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ halogen کے ساتھ یہ nitrosyl compounds دیتا ہے مثلا nitrosyl fluoride nitrosyl chloride and nitrosyl bromide اس کے یہ چیک کرتے ہو کہ nitrate ions جو ہیں وہ solution میں present ہیں یا نہیں ہیں اگر تو nitrate ions present ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ferrous co oxidize کر کے ferric بنا دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آپ براؤن کلر جو دکھائی دے گا جس سے آپ identify کر لیتے ہو کہ solution nitrates reduce ہو کے ہمیشہ nitrous oxide بنتا ہے اور nitric oxide oxidize ہو کے ہمیشہ nitrogen dioxide بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ان کے charges کے point of view سے یہ چیز determine کر لی اور باقی پھر ہم لوگ نے ان کے reactions بھی دیکھے ان میں بھی exactly یہی ہو رہا تھا sulfuric acid sulfuric acid میں change ہو جس میں اگر آپ nitric acid کے ساتھ reaction کرا دو تو nitrate ائن جو ہے وہ بھی reduce ہو کے nitrogen پر ڈائی اوکسائید بنا دیتا ہے اور nitric oxide بزاعت خود ویسے بھی nitrogen dioxide bنا دیتا آپ کے پاس overall nitrogen dioxide اور ساتھ میں water پر جاتا ہے this is it for today's lecture in the next lecture we will talk about nitrogen dioxide جس کے بارے میں کافی frequently ہم نے اس lecture میں بات کی ہے nitrogen dioxide is the oxidized form of nitric oxide and nitrous oxide ان دونوں کو اگر آپ nitrous oxide oxidize کرو تو NO بن جاتا ہے اور اگر اس کو further oxidize کرو تو NO 2 بن جاتا ہے so this is oxidized state of NO and NO اس کی باقی chemical properties کیا ہوتھی ہیں اور اس کو prepare کیا کیا جاتا ہے یہ ہم اس next lecture میں دیکھیں